اسلام علیکم میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریہ سیریز میں ایک اور سبردست کہانی جس کا عنوان ہے خون آ شام محافظ اس کے مصنف کا نام نہیں بتایا گیا تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں جو حضرات ہندوستان کی جنگلوں میں شکار کھیل چکے ہیں وہ کم از کم میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ چیتا اگر آدم خور نہ ہو تو اتنا خونخار نہیں ہوتا جتنا کہ تیندوہ چیتا صرف ان حالات میں ہی حملہ کرتا ہے جب اسے زخمی کر دیا جائے یا کسی جگہ گھیر لیا جائے لیکن تیندوے کی فطرت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے وہ اس قدر خطرناک اور مکار ہوتا ہے کہ اس کے ارادوں کا پہلے ہی سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا انہی دنوں میری شادی ہوئی تھی اور ایک ماں کے لیے میں اپنی بیوی کو سی پی سنٹرل پردیش انڈیا کے گھنے جنگلوں میں ساتھ ہی لے آیا تھا تاکہ وہ بھی وہاں کی زندگی سے لطف اندوز ہو سکے اگرچہ میری شریقی حیات نے یہ علاقہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا لیکن میں یہاں کئی مرتبہ آ چکا تھا اور کافی تجربہ رکھتا تھا لیکن مجھے احساس ہوا کہ سیلی کو اپنے ساتھ لاکر میں نے بہت بڑی غلطی کی ہوئے کیونکہ اسے وہ جگہ بالکل پسند نہیں آئی وہ ہر وقت خوف صدا رہنے لگی اسے ہر جھاڑی میں چیتا چھپاوا معلوم ہوتا وہ کہتی کہ میں اس کے نیچے کہیں سانپ نہ ہو اور بستر میں بچھو نہ گھوسائیوں ایک روز جب وہ برطن مانچری تھی اور ایک بڑا سا لال بیگ اسفنج سے نکل کر اس کے ہاتھ پر رینگ گیا تو اس وقت در اور خوف کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی ایک رات چاند کی ہلکی روشنی میں ہم دونوں ایک درخت پر مچان باندے نیچے پانی کے جہر پر آنے والے جنگلی جانوروں کو دیکھ رہے تھے اس دوران میں نے محسوس کیا کہ سیلی در کی وجہ سے کانپ رہی ہے رات کے وقت جنگل میں سنائی دینے والی آوازوں نے اسے کافی خوف صدا کر دیا تھا شروع میں میرا خیال تھا کہ جنگلی جانوروں کو اس طرح گھومتے پھرتے دیکھ کر سیلی کے دل سے خوف نکل جائے گا لیکن میرا خیال درست ثابت نہ ہوا میری چھٹیوں کا آخری ہفتہ تھا جب ایک صبح مجھے معلوم ہوا کہ جو بچھرا ہم نے گارے کے لیے جنگل میں باندھا تھا اسے چیتے نے ہلاک کر دیا ہے چیتے کے شکار کے لیے شکاری جنگل میں کسی جانور کو باندھ دیتے ہیں اور جب چیتہ اس جانور کو ہلاک کر کے گھسیت لے جاتا ہے اور کچھ حصہ کھا لینے کے بعد باقی لاش کسی جگہ چھپا کر خود قریب ہی جھاڑیوں میں آرام کرتا ہے تو بہت سے آدمی مل کر چیتے کو ہاکتے ہوئے وہاں لے آتے ہیں جہاں شکاری درخت پر مچان باندھے تیار بیٹھا ہوتا ہے اور اس طرح چیتہ شکاری کی گولی کا نشانہ بن جاتا ہے جو ہی مجھے بچڑے کے ہلاک ہونے کی خبر ملی میں فوراں موقع پر پہنچا اور چاروں طرف جائزہ لینے لگا لیکن چیتے کے کسی جگہ چھپے ہوئے ہونے کے کوئی آثار موجود نہیں تھے کیونکہ بندر اور پرندے بھی بلکل خاموش تھے اگر چیتہ کہیں قریبی موجود ہوتا تو وہ ضرور شور مچاتے چنانچہ میں نے ایک آدمی کو وہاں چھوڑا تاکہ وہ درخت پر بیٹھ کر چاروں طرف نگاہ رکھے اور خود کیمپ لوٹ آیا تاکہ تیاری کر سکو سیلی کو اس روز ہلکا سا بخار تھا اس لیے میں نے اس کی منشاہ کے خلاف اسے کیمپ ہی میں رہنے دیا اور آرام کرنے پر رسامند کر لیا دوپہر ڈھل چکی تھی اور تین بجے کا وقت تھا جب میں دو شکاریوں کو ساتھ لے کر موقع کی طرف روانہ ہوا لیکن وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ اس وقت تک کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا چنانچہ میں نے اس دہاتی کو واپس بھیج دیا اور خود ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ ممکن ہے قریب ہی کسی جگہ چیتہ چھپا ہوا ہو اس دوران دونوں شکاریوں نے جو میرے ساتھ آئے تھے مل کر درخت پر مچان باندی اور رسیوں کی سیڑی نیچے لٹکا دی تاکہ میں اوپر آ سکو شام کے ساڑھے چار بچ چکے تھے جب میں نے اپنی تمام چیزوں کا جائزہ لیا میرے پاس ایک کمبل کچھ کھانے کی چیزیں اور بندوق جس پر ٹورچ لگی ہوئی تھی حرص یہ کہ تمام چیزیں مکمل تھیں اس طرف سے اتمنان کرنے کے بعد میں نے شکاریوں کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ وہ کیم پلوٹ جائیں اور صبح دن نکلنے کے ایک کھنٹے بعد آئیں جب وہ چلے گئے تو میں آرام سے کمبل ہوڑے درندے کے آنے کا انتظار کرنے لگا اندھیرہ پھیل چکا تھا اور جنگل میں خلاف معمول موت کیسی خاموشی جائی ہوئی تھی چند موروں کے سوا جو مردہ بچڑے کے قریب جہور پر پانی پینے کے لئے آئے میں نے کسی زندہ مخلوق کو نہیں دیکھا بلکہ کوئے اور بندر بھی جو اکثر اسی جگہ منڈلاتے پھرتے ہیں غائب تھے شاید اس خاموشی اور تنہائی کا اثر تھا کہ مجھے آہستہ آہستہ عجیب طرح کے وسوسوں اور خوف نے آ لیا میں درخت پر خاموش بیٹھا کسی آنے والے خطرے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک مجھے فوریسٹ آفیسر کے اس خط کا خیال آیا جو مجھے دو دن پہلے ملا تھا اور جس میں لکھا تھا کہ ایک تیندوہ جو کہ آدم خور ہو چکا ہے اس نے وہاں سے تقریباً بیس میل دور کچھ بستیوں میں تباہی مچا رکھی ہے پہلے تو مجھے اس لیے خیال نہیں آیا تھا کہ وہاں سے وہ علاقہ کافی دور تھا لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ بیس میل کا فاصلہ ایک تیندوے کے لیے کچھ وقت نہیں رکھتا ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی آ نکلے اور یہ خیال آتی ہی میرا دل ڈوبنے لگا تاریکی اور زیادہ گہری ہوتی گئی ہر طرف ہو کا عالم تھا کہ اچانک میں نے پیچھے پتوں کی سرسراہت سنی میں فوراں ہوشیار ہو گیا خطرہ سر پر آن پہنچا تھا بندوق پر میری گرفت اور مضبوط ہو گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ چیتہ قریب پہنچ چکا ہے میں نے سانس روک لیا اور کان آواز پر لگا دیئے مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی وقت چیونٹی کی طرح رینگ رہا تھا کچھ دیر گزر گئی لیکن اس کے بعد پھر کوئی آواز پیدا نہ ہوئی بلکہ خاموشی اور زیادہ گہری ہو گئی آدھے گھنٹے کے سبر آسمان انتظار کے بعد بھی جب کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میرے تنے وے احساب ڈھیلے پڑنے لگے اور میں نے ایک گہری گہرا سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا اس وقت مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی چنانچہ کھانا نکال کر کھانے لگا رات کے نو بجے تھے جب میں درخت کے نیچے ہلکی سی آہر سنی اور اس کے بعد کسی جانور کے مردہ لاش کو کھانے کی آواز آنے لگی لیکن یہ آواز چونکہ نہائی دھیمی تھی اس لئے میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ چیتی کی آواز نہیں ہو سکتی کیونکہ چیتے جیسے بڑے جانور کے چلنے یا مردہ لاش کو کھانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اس قدر دھیمی نہیں ہو سکتی چند لمحوں تک تو میں نے انتظار کیا لیکن اس کے بعد مجھ سے ایک خلطی ہو گئی وہ خلطی ایسی تھی کہ اگر گلت و نوا میں چیتا موجود بھی تھا تو اسے ہنشیار کر دینے کے لیے کافی تھی حالانکہ میں نے اپنے پاس کچھ کنکر وغیرہ رکھ لیے تھے تاکہ چھوٹے موٹے جانوروں کو گارے سے دور بھگایا جا سکے لیکن کنکر پھینکنے کے بجائے میں نے بڑی ٹورچ کا رخ اس طرف کرتے ہوئے بٹن دبا دیا ٹورچ کی تیز روشنی سے ڈر کر دو گیدروں نے فوراں سر اٹھایا اور لمحے بھر کے لیے دیکھتے رہے لیکن دوسری ہی لمحے اندھیرے میں چلاوے کی طرح خائب ہو گئے اسی لمحے درخت کی اکب کی جھاڑیوں میں سرسرا ہٹ ہوئی لیکن فوراں ہی خاموشی جا گئی رات کافی گزر چکی تھی اور نین سے میری آنکھیں بوجل ہونے لگی میں جیتے کے انتظار کا ارادہ ترک کر کے سونے کے متعلق سنجیدگی سے غور کرنے لگا اسی وقت میں نے ایسی آواز سنی جس سے لرس اٹھا اور نین کی غنودگی خائب ہو گئی یہ آواز بلی کے خورانے سے مشابہ تھی اچانک مجھے یہ احساس ہوا کہ چیتہ آ پہنچا ہے لیکن اس بات کا ہرگز اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے اگرچہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ چیتے کے خورانے اور دھارنے کی آوازیں سنی تھی لیکن ایسی دل دہلا دینے والی آواز اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی اب میں نے غور کرنا شروع کیا مجھے علم تھا کہ اکثر گارے پر گیدر وغیرہ بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چیتے کے پیٹ بھر کر لوٹنے سے پہلے ہرگز جانور کے قریب نہیں بھٹکتے چونکہ میں نے خود گیدروں کو لاش کھاتے دیکھا تھا اس لیے اندازہ لگایا کہ خالباً چیتہ اپنا حصہ کھا کر واپس لوٹ چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہر طرف سے آنے والی ہراہت کا کوئی معقول جواب نہ سوچتا تھا میں نے سوچا کہ میرے اندازہ کرنے میں ضرور کوئی خلطی ہوئی ہے پھر یہ خیال آیا کہ شاید وہ چیتہ نہ ہو بلکہ کوئی اور جانور ہو ہالون تیندوہ نے بلکل سیدھا ہو کر بیٹھ کیا مجھے فوریسٹ آفیسر کے اس خط کا خیال آیا پھر اس بدنصیب عورت کا جو ایک جھوپڑے میں اپنے خاون کے قریب ہی سو رہی تھی اور آدم خور تیندوہ اسے گھسیت لے گیا تھا اس کے ساتھ ہی میرے تصور میں اپنا کیمپ گھوم گیا جو گاؤں سے دو فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا جہاں میری جان سے زیادہ عزیز سیلی تنہا اور بیمار ایک خیمے میں پڑی کروٹے لے رہی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ خوف کی وجہ سے سوئی تک نہ ہوگی میں نے فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر سیلی کے پاس پہنچنا چاہئے میں اپنے اس اقدام سے بہادری کا اظہار نہیں کر رہا بلکہ سیلی کے خیال نے مجھے اس قدر بحث کر دیا تھا کہ یہ بھی نہ سوچ سکا کہ آدھی رات کے وقت اس خطرناک جنگل میں یوں سفر کرنا موت کو دعوت دینا ہے وہ درخت جس پر مچان باندھی گئی تھی کافی بلند تھا اور زمین سے اوپر تقریباً بارہ فٹ تک کوئی شاخ وغیرہ نہیں تھی مچان پر چڑھنے کے لیے میں نے رسیوں کی سیڑھی استعمال کی تھی اور اوپر آ کر گولیوں کا گٹھا ایک شاخ میں لٹکا دیا تھا تاکہ وہ نیچے گرنے سے محفوظ رہے اور کھانا وغیرہ بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا اب میں نے سیڑھی کو نیچے لٹکایا ارادہ یہ تھا کہ چند قدم اتر کر کارتوس کا گٹھا نیچے پھینک دوں گا جو راستے میں حفاظت کے لیے ضروری تھا لیکن جو ہی میں گٹھے کو شاخ سے اتارنے کے لیے آگے چھکا سیڑھی کا آہینی کنڈا جو ایک موٹی سی شاخ میں اٹکا ہوا تھا فسل گیا اور میں بارہ فٹ کی بلندی سے پیٹھ کے بال زمین پر آ رہا لیکن رائفل میرے بائیں ہاتھ میں رہی اور خوش قسمتی سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا وہ تھیلہ جس میں ٹورچ تھی میرے گلے میں لٹکا ہوا تھا اس حادثی کی وجہ سے میں چھل نمو تک بے حصو حرکت پڑا ہامتا رہا لیکن فورا نہیں اٹھ بیٹھا مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی میں ادھر ادھر آہٹ سننے کی کوشش کرنے لگا لیکن کوئی آواز سنائی نہ دی اب میں نے اپنی حالت پر غور کیا تھیلے سے ٹورچ نکالی اور گردوں نوا کا جائزہ لینے کے لیے بٹن دبایا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا غالبا میرے گرنے کی وجہ سے ٹورچ کا بلب ٹوٹ چکا تھا اب میں نے رائیفل پر لگی ہوئی ٹورچ کو آزمایا اور اس کو پندیرے میں روشنی پتلی سی شوا کی صورت میں دور تک پھیل گئی جس نے جنگل کی تاریکی کو اور زیادہ حیبتناک بنا دیا اب میری زندگی کا خوفناک ڈراما شروع ہوا اور جس طرف برفباری میں بھوکے بھیڑیے کسی مسافر کو یا جنگ میں شکاری کتے کسی ہرن کو نرخے میں لے لیتے اسی طرح اس نظر نہ آنے والے چیتی کی آوازوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیل لیا جو مجھے پورے دو میل تک سنائی دیتی رہی یہ آوازیں کبھی پکٹنڈی کے ایک طرف ہوتی ہیں تو کبھی دوسری طرف ہراہت کبھی تو دھیمی ہو جاتی اور کبھی اس قدر بلند کہ خوف کے مارے میرا دم نکلنے لگتا تاہم یہ آوازیں ایسی نہیں تھیں جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ چیتا اچانک حملہ کرنے والا ہے گھچہ میں خوف سے لرس رہا تھا لیکن مجھے یہ احساس ضرور تھا کہ ایسی حالت میں بھاگنا موت کے موں میں جانے کے مترادف ہے میں رائیفل پر لگی ہوئی ٹورچ سے چاروں طرف دیکھتا بھالتا آگے بڑھتا رہا کم از کم مجھے اتنا اتمنان ضرور تھا کہ اگر یہی صورت رہی تو اسلے کی کمی سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی اور رائیفل میں جو دو کارتوس ہیں وہی کافی ثابت ہوں گے ابھی درختوں کی شاخوں اور گھنی جھاڑیوں میں سے دور گاؤں کی روشنیاں نظر آئی ہی تھی کہ اچانک ٹورچ کی روشنی میں مجھ سے صرف پانچ گز کے فانسلے پر دو سبز آنکھیں زمین سے تقریباً دو فٹ اوپر ہوا میں معلق نظر آنے لگی لمحہ بھر کے لیے میں نے ٹورچ کی روشنی ان چمکتی آنکھوں پر مرکوز رکھی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اچانک تھا اور اس کے لیے میں ہرگز تیار نہیں تھا اور راہت جو مجھے اپنے پیچھے سنائی دیتی تھی اب گرج کی صورت اختیار کر گئی اور دوسری طرف سے اس کا جواب دھار سے دیا جانے لگا پھر وہ خوفناک آنکھیں اندھیرے میں غائب ہو گئیں اور ایسی آوازیں بلند ہونے لگیں جس طرح دو خون خار درندے آپس میں لڑتے ہیں ان کی آوازیں اس قدر حیبتناک تھیں کہ مجھ پر سکتے کا علم تاری ہو گیا جس طرح چھت پر بلیاں آپس میں لڑتی ہیں ان درندوں کی آوازیں اسی طرح کی تھی لیکن بلیوں کی چیخوں سے کئی سو گناہ بلند میرے بلکل قریب جھاڑیوں میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اور درندوں کی گرج سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ خون خار اور عظیم بلیاں میرے چیتھڑے اڑا دیں گی کچھ دیر تک یہ جنگ جاری رہی لیکن پھر یہ جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی اسی طرح ختم بھی ہو گئی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی اب درندوں کا خوف میرے احساب کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا اور میں مدد کے لیے پکارتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا کچھ ہی دور بھاگا ہوں گا کہ سامنے سے میرے دونوں ساتھی کچھ دیہاتیوں کے ہمراہ ہاتھوں میں مشلیں لیے آتے دکھائی دئیے انہیں قریب پا کر میری دھارس بندی اور میں ان کے ساتھ گاؤں کی طرف چل پڑا لیکن اپنے خوف کو چھپانے کے لیے میں نے راستے میں ان سے کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے کیمپ آ گیا سیلی اپنے بستر میں بیٹھی کام پر رہی تھی اور اسے مطمئن کرنے کے لیے مجھے کافی وقت صرف کرنا پڑا اسے تسلی دینے کے لیے مجھے کسی قدر جھوٹ بھی بولنا پڑا دوسری صبح دونوں شکاریوں کو ساتھ لے کر میں جنگل کی طرف اسی راستے پر روانہ ہوا جس سے میں رات کیمپ واپس لوٹا تھا کیمپ سے تقریباً ڈیر سو گست کے فاصلے پر ہمیں مادہ چیتے کے پنجوں کے نشانات نظر آئے جو جنگل کی طرف چلے گئے تھے اسی درخت تک جس پر میں رات مچان باندے بیٹھا تھا یہ نشانات صاف نظر آ رہے تھے اور اس سے آگے گھنی جھانیوں میں گم ہو گئے تھے ہم نے دیکھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریباً بیس مرتبہ ایک اور مادہ چیتے کے پنجوں کے نشانات پکڈنڈی پر سے ادھر ادھر گزرتے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے دونوں شکاری جو ایسے نشانات سمجھنے میں کافی مہارت رکھتے تھے خور سے جائزہ لیا اور پھر ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ایک ہی درندے کے پاگے اور اس طرح یہ بالکل واضح تھی کہ جو نشانات پکڑنڈی پر سیدھے چلتے ہوئے درخت تک پہنچیں ان نشانات سے بات کہیں جو درندے کے راستے پر سے ادھر ادھر گزرنے سے بنے تھے مچان کے قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ درندے بچڑے کی لاش تقریباً ہڑپ کر چکے تھے اور بچی خوچی ہڑیوں کے گرد نر اور مادہ چیتے کے بے شمار پگ موجود تھے یہاں پہنچ کر میری خوج لگانے کی صلاحیت نے جواب دے دیا لیکن دونوں شکاریوں نے مچان سے تقریباً چالیس قص کے فاصلے پر وہ جگہ تلاش کر لی جہاں چیتے نے جھاڑیوں میں آرام کیا تھا پھر ہم نے اپنے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ واپس چلنا شروع کیا ایک شکاری راستے کے بائیں طرف رہا میں پکڈنڈی کے درمیان میں چل رہا تھا بڑی احتیاط سے ہم نے مادہ چیتے کی حرکات کا جائزہ لیا نشانات سے معلوم ہوا کہ درندہ کسی مقام پر بھی پکڈنڈی سے تیس قص سے زیادہ دور نہیں رہا اور اس نے دو مرتبہ مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر آرام بھی کیا لیکن اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ میرے گزر جانے کے بعد یا پہلے اس نے آرام کیا اب ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں درندہ آخری مرتبہ پکڈنڈی پر سے گزر کر دوسری جانب گیا تھا یہ وہی مقام تھا جہاں سے پچھلی رات میں بھاگا تھا اچانک دائیں طرف کا شکاری چلایا اور ہم فورا اس کے پاس پہنچ گئے تقریبا پندرہ گھاس کے فاصلے پر تھوڑی سی کھلی جگہ تھی اور وہاں جھاڑیاں نہیں تھی اس جگہ گھاس بلکل روندی ہوئی تھی اور ادھر ادھر خون کے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے شکاری نے ایک ہاردار جھاڑی کی طرف اشارہ کیا اور جلدی سے کہا صاحب وہ دیکھی بکھیرہ کوئی سیاہ رنگ کی چیز جھاڑیوں میں پڑی نظر آ رہی تھی ہم نے قریب جا کر دیکھا تو بڑا تیندوہ مردہ حالت میں پڑا تھا اور اس کے سر اور گردن کی خال بلکل ادھری ہوئی تھی اب میں نے ان تمام معلومات کی روشنی میں ان سوالوں کا حل تلاش کرنا شروع کیا جو ابھی تک میرے ذہن کو پریشان کر رہے تھے گیدر بچڑی کی لاش پر چیتے کے آنے سے پہلے کس طرح پہنچ گئے مجھ پر ناریا مادہ چیتے نے حملہ کیوں نہیں کیا کیا اس جگہ کے درندے بھی افریقہ کے شہروں کی طرح اکٹھے شکار کی تلاش میں گھومتے رہتے ہیں مادہ چیتے کے پکڑنڈی پر سے ادھر ادھر گزرنے کا کیا سبب تھا اور آدم خور تیندوہ اس ڈرامے میں کب اور کس طرح ظاہر ہوئے یہ تھے وہ سوالات جن کا صحیح طور پر کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا لیکن میرا ایک نظریہ ہے جو واقعات سے مطابقت رکھتا ہے بلکل سائنس دانوں کا سا نظریہ اس سے پہلے کہ میں یہ نظریہ پیش کروں آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حیوان ایک دوسرے پر اپنے خیالات کسی نہ کسی طرح ظاہر کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ درندے دراصل جوڑا تھے نرچیتے نے بچڑے کو ہلاک کیا اور اپنا پیٹ بھرنے کے بعد باقی وہیں چھوڑ دیا اور حسب معمول قریبی جھاڑیوں میں آرام کرنے لگا کیونکہ اسے اپنی مادہ سے بھی محبت تھی چنانچہ اس نے رات کے وقت مادہ کے ہمراہ دعوت اڑانے کا فیصلہ کیا لیکن جب وہ آرام کر رہا تھا تو اس نے ہمیں مچان باندھتے دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ میں سر شام مچان پر رائفل لے کر بیٹھ گیا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ سورج حروب ہوتے وقت میں نے قریبی کچھ جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنی تھی اس وقت وہ اپنی مادہ کو خبردار کرنے کے لیے چلا گیا تھا اور پھر جلدی لوٹ کر حالات کا جائزہ لینے لگا گیدروں کا لاش پر پہنچ جانا اس کی منشاہ کے خلاف نہ تھا چنانچہ اس نے شانے استخنا سے انہیں پیٹھ بھرنے کی اجازت دے دی اور دیکھنے لگا کہ اب کیا نتیجہ نکلتا ہے اس وقت جو میں نے ٹورچ روشن کی وہ بھی اس کی توقع کے خلاف نہیں تھی لیکن تیز روشنی نے اسے بے چین ضرور کر دیا ہوگا اس لیے مجھے ایک مرتبہ پھر سرسراہٹ سنائی دی تھی پھر جب کوئی خطرناک صورت پیش نہیں آئی تو اس نے اپنی مادہ سے مشورہ کرنا چاہا مادہ جو کہ سنف نازک کا مزاج رکھتی تھی اور تریاہٹ کے تمام طرح صاف سے مزین تھی چنانچہ اس نے مجھے وہاں سے ڈرا کر بھگا دینے کا مشورہ دیا تاکہ وہ دونوں پرسکون ہو کر نرم نرم گوش سے لطف اندوز ہو سکیں اس کے بعد جو حادثہ مجھے پیش آیا یقیناً ان دونوں کے لیے خوشکن تھا جس وقت میں درق سے نیچے گرا تو شاید چیتے نے اپنی مادہ سے کہا ہوگا جانے مند وہ گدہ تو خود ہی نیچے آگر آئے سرہ اس گاؤدی کو جلد رخصت کراؤ تاکہ ہم آرام سے دعوت اڑا سکیں اور اس طرح مادہ میرے پیچھے پیچھے چل دی کبھی پکڈنڈی کی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف اس کے ساتھ ہی وہ کبھی کبھی ہوراتی بھی رہی تاکہ میں جلد از جلد اس جگہ سے دفان ہو جاؤں یہ مہم بلکل صحیح طور پر انجام پا رہی تھی کہ اچانک اس کی مڈبھیڑ ایک تیندوے سے ہو گئی گویا یہ اس کے نیچی معاملات میں بلا وجہ کی مداخلت تھی چنانچہ بخیر وقت ضائع کیے وہ تیندوے پر پل پڑی شاید تیندوہ میری گھات میں تھا کیونکہ وہ آدم خور تھا اس نے جب اپنے شکار کو یوں جاتے دیکھا تو اس سے بھی غصہ آ گیا اور وہ مادہ چیتے کے سامنے ڈٹ گیا لیکن جیسا کہ ظاہر ہے کہ اس نے اس لڑائی میں اپنی جان گوائی اس خوفناک جنگ کے ختم ہونے سے پہلی میں وہاں سے بہت دور نکل آیا تھا اور چونکہ مادہ چیتے کا مشن پورا ہو چکا تھا اس لیے وہ فتح مندی کی شان سے چلتی ہوئی واپس چیتے کے پاس پہنچ گئے اس کہانی کا ماخصہ سیارہ ڈاجز ٹپریل سن انیس سو بہتر اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت چاہرے خوش رہیں شاد و آباد رہیں حسنے مسکراتے رہیں اللہ حافظ